پاکستان 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انظمام آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکس وید انزی ناظرین امترم ہمارا پیارا پاکستان چودہ آگست 1947 کو مارز وجود میں آیا ناظرین آئیے تحریک کے حوراک پر نظر دڑھاتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک ازادی کا آغاز کب ہوا کس نے جودہ گانہ ریاست کا تصور پیش کیا کس نے پاکستان کا نام تجویز کیا تحریک پاکستان کی نمائندگی کس نے کی اور کون کون سے ایم مراحل سامنے آئے ناظرین امترم تحریک پاکستان کا آغاز اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں ہندووں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور انگریزوں نے فتح حصل کی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تاہم اس کے بعد مسلمانوں کو سمجھانا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ہندووں کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کا بائی کارٹ کر دیا جس کی وجہ سے مسلمان سیاسی میدان میں پیچھے رہ گئے محزوز ناظرین اکرام ایسے میں سر سید احمد خان میدان میں آتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف بغب کرتے ہیں اٹھارہ سو پچاسی میں آل انڈیا کانگریز کی بنیاد رکھی گئی لیکن یہ بھی ہندووں کی نمائندہ جماعت تھی اسی تناظر میں مسلمانوں نے دسمبر انیس سو چھے میں اپنی الگ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ بنائی اور یہاں سے مسلمانوں کی عملی سیاست کا آغاز ہوتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے باننی سارو خاجہ سمی اللہ بہدر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی جو کہ اب موجودہ بنگلہ دیش میں ہے ناظرین مطرم انیس سو تیس میں علا آباد کے مقام پر پرسفیو شائر ڈاکٹر سار علامہ محمد اقبال نے برے سیر کے شمال مغرب میں جو داگانہ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا اور پھر انیس سو تیس میں چودری رحمت علی گجر نے دوسری گول میز گان فرانس کے موقع پر اپنا مشہور کتابچہ اب یا کبھی نہیں شیع کیا جس میں پہلی دفعہ لفظ پاکستان استعمال کیا لفظ پاکستان اس وقت کے پانچ مسلم علاقوں کے ناموں کا سرمایہ ہے ناظرین مطرم جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے بے پنجاب پاکستان پاکستان کے لفظی معنی پاک لوگوں کی سرزمین ہیں پاک کے اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہیں اورستان کا مطلب زمین یا وطن ہے قائد اعظم محمد علی جناہ کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیابی کی طرف گامزان ہوئی اور بلاخر 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں مسلمان ہند کا تاریخی تمام منقد ہوتا ہے اور قائد اعظم اپنے خطاب میں واضح الفاظ میں دو کمی نظریہ پیش کرتے ہیں اور کراداد منظر ہو جاتی ہے جسے ہم کراداد پاکستان کہتے ہیں لاہور کے منٹو پارک میں مینار پاکستان کراداد پاکستان کی یاد میں بنا دیا جاتا ہے کراداد پاکستان کے بعد پاکستان کی آزادی کا عملی آغاز ہو جاتا ہے اور پورے ہندوستان میں پٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان کنارے گنجنے لگے ناظرین محترم 1942 میں کلپس مشن پاکستان میں آتا ہے مگر قائد اعظم اور گاندی دونوں اس کی تجویز کو مستراد کر دیتے ہیں اور یہ مشن ناکام ہو جاتا ہے 1945 میں واسرائی شملہ کانفرنس طلب کرتا ہے نہرو ہندووں کی نمائندگی کرتے ہیں ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناع مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور پاکستان کے حصول کے علاوہ کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور یہ کانفرنس بھی ناکام ہو جاتی ہے 1945 اور 46 میں عام انتہابات کا اعلان ہوتا ہے کانگرس مطیدہ ہندوستان اور مسلم لیگ اصول پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کی تیس نشستیں مخصوص تھی مسلم لیگ تیس کی تیس نشستیں جیت جاتی ہے 1945 اور 46 کے انتہابات قائد اعظم کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اور اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو جاتی ہے ناظرین نے مطرم 1946 میں کابینہ مشن پلان ہندوستان میں آتا ہے حکومت سازی میں شریک ہونے کے لیے کابینہ مشن کی تمام تجاویز ماننا ضروری تھا کانگرس اس بات پر بہت خوش تھی اور مسلم لیگ الیکشن جتنے پر کافی مایوز تھی وقع یہی کی جا رہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو نہیں مانیں گے لیکن قائد اعظم نے اس پلان کو منظور کر کے کانگرس کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کانگرس نے آدھا پلان منظور کیا حالانکہ ایک عبوری حکومت بنانے کے لیے مکمل پلان تسلیم کرنا ضروری تھا قائد اعظم کے مطالبے کے باوجود حکومت برطانیہ نے پلان نافذ کرنے سے انکار کر دیا 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر آزم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برے سیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا 3 جون 1947 کو لارڈ مونٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتا ہے تاہم یہ تقسیم تیشدہ تقسیم سے مختلف کی جاتی ہے اور یوں دو نئی بننے والی ریاستوں میں دشمنی اور نفرت کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے ناظرین ازادی کے اعلان کے بعد ہندو اور سکھ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں جس میں تقریباً دس لاگ افراد اپنے جانوں سے احد دو بیٹھتے ہیں قید آزم کی انتھک میند جدوجید اور رہنمائی اور لاکھوں مسلمانوں کے خون کی بدولت آخر کار 14 آگست 1947 کو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے وہ دنیا کے نقشے پر ایک مسلم ریاست پاکستان وجود میں آتی ہے پاکستان اسلام کے نام پر دنیا میں وجود آنے والی پہلی اسلامی ریاست ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوب کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنے مزبان انظمام عظم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گیا اللہ انہی کے بار